اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبی جیسے ہی وہ پانی پر لاتھی ماری ہے فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَتَّوْدِ الْعَظِيمِ جو موجیں تھی نا دونوں طرف بریک لگا کے رک گئیں اور پہاڑوں جیسے کیونکہ پانی جمع ہو رہا ہے اور دونوں طرف موجیں پہاڑ جیسی بن گئیں اور دنمیان میں راستہ خوشک بن گیا اللہ فرماتے ہیں ہم نے وجا وزنا بھی بنی اسرائیل البحر ہم نے سمندر سے بنی اسرائیل کو آفیت کے ساتھ گزار دیا فیرون کی عقل ماری گئی تھی کہ یہ موسیٰ کے لیے پہاڑ جیسا دریا رکا ہے دریا پہاڑوں کی طرح رکا ہے یہ اللہ کی ان کے ساتھ مدد ہے تاکہ ان کو بھاگنے کا راستہ مل جائے اب بھی عقل سے کام نہیں لیا تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے طاقت کا نشاہ خواہشات نفسانیہ کا نشاہ کرسی کا نشاہ بڑا خبیص ہے بڑا خطرناک ہے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی انسان کرسی چھوڑنے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہوتا تبھی دیکھ لو نا حکمرانوں کے حالات کیا ہوتے ہیں قتل کروانا ہو کسی کو مارنا ہو پھینکنا ہو مار دیتے ہیں جان سے کرسی نہیں چھوڑتے لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب مریں گے تو یہ کرسی چھوڑ جائے گی تو کیسی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی قرآن کہتا ہے کہ فیرون بھی آگے اسی خوشکی میں اتر گئی حالانکہ دیکھ رہا ہے یہ موجزہ ہے تو اللہ ان کے لیے کر رہا ہے میرے لیے تھوڑی کر رہا ہے اور اس کے جو لوگ تھے چمچے تھے وہ بھی کیا ہوا اتر گئے جب تک آخری شخص نہیں اتر آئے اس پانی میں اللہ نے اس پانی کو آپس میں نہیں ملایا اللہ قرآن کہتا ہے کہ جب سب دریہ کے بیچ میں آگئے بلکل ایک بھی نہ بچا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی کو جاری کر دی جیسے ہی پانی جاری ہوا ہے حتی اذا ادرکہو الغرق فیرون کے مو میں پانی جانے لگا اور قلبازیاں کھانے لگا تو اس موقع پر کیا کہتا ہے آمنتو انہو لا الہ اللہ الذی آمنت به بنو اسرائیل میں ایمان لایا اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل کا خدا ہے قرآن کے الفاظ ہیں آل آنا وقد عصیت قبلو اب ایمان لا رہا ہے اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اب تجھے دو سزائیں ملیں گی ایک تو جہنم کی آگ ہے یُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعْشِيًّا صبح بھی تو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اور شام کو بھی تو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا یہ قبر کا عذاب ہے برزخ کا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَا اور جب قیامت قائم ہوگی تو جہنم کی آگ ہے اَدْخِلُوا عَلَى فِرْعَوْنَ اَشْدَّ الْعَضَابِ حکم دیا جائے گا کہ فیرون کو اس کے آل اور اہل وعیال سمیت اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں ڈال دو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وَيْلِيَتَحَا جُونَ فِي النَّارِ فرمائے اس وقت کو یاد کرو جب یہ جہنم کی آگ میں بحث کریں گے لڑیں گے کہیں گے جو فیرون میں ماتحت رعایہ تھی جو فیرون کی چمچہ گیری میں لگی رہتی تھی حکمرانوں کی تو یہ کہیں گے دیکھو ہم نے تمہیں دنیا میں فالو کیا تھا تم دنیا میں ہمارے کام بناتے تھے ہمارے اٹکےوے کاموں کو پورے کر دیا کرتے تھے اسی چکر میں تو ہم تمہاری اتباع کرتے تھے تو آج تم کسی طرح سے اللہ سے کہہ کے یہ عذاب ہم سے دور نہیں کر سکتے تو اللہ فرماتے ہیں جو بڑے ہوں گے نہ حکومتی وہ کیا کہیں گے اس عذاب میں جیسے تم جل رہے ہو ہم بھی تمہارے ساتھ جل رہے ہیں اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے اب نہ ہم تمہاری فریاد رسی کر سکتے ہیں اور نہ کوئی اور قرآن کہتا ہے پھر یہ جہنم کے داروغہ کے پاس جائیں گے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ دُعُو رَبَّكْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمَ مِّنَ الْعَذَابِ کہ اللہ سے جا کے کہو جہنم کے فرشتے سے کہیں گے اللہ سے کہو ایک دن کے لئے ہم پر اس عذاب کو ہلکا کر دے اس کے بعد دوبارہ آگ میں ڈال دینا تو فرشتہ کہے گا اَوَلَمْ تَكُتَعْتِيكُمْ کیا تمہارے پاس اللہ کی آیات نہیں آئی تھی کیا تمہیں اس عذاب سے ڈرائے نہیں کیا تھا وہ کہیں گے بلا ڈرائے گیا تھا تو وہ فرشتہ کہے گا فَدْعُو پھر تم خود ہی پکارو وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَال اللہ کہتے ہیں لیکن آج ان کی دعا قبول کرنے والا کوئی بھی دنیا میں ایک آنسو انسان ندامت کا بہا لینا یہ ایک آنسو ایک آنسو وہ کام کرتا ہے جو ساتوں سمندر کا پانی نہیں کر سکتا ایک آنسو ندامت کا اللہ کے غزب کو اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا ایک آنسو کیونکہ ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی نہیں ہے غیب ہے اور جب دیکھ لی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کی دولت دے کے بھی عذاب سے بچنا چاہو گے تو عذاب نہیں ٹل سکتا یہ دنیا کا عذاب آیا اور یہ آخرت کا عذاب اور دنیا میں کیا عذاب اللہ فرماتے ہیں اَلْيَوْمَا نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ کہ آج ہم تیرے جسم کو محفوظ کر لیں گے کیوں یہ تو ایک کہانی تھی فیرون کی جب تُو دنیا سے جائے گا تو قیامت تک ایسے فیرون اور ایسے نافرمان پیدا بولو بھائی ہوتے رہیں گے آج میں تیرے جسم کو محفوظ کر لوں گا لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تُو کیا بن جائے نشانی بن جائے عبرت بن جائے اور جب بھی تیری لاش لوگ دیکھیں انٹرنیٹ پہ دیکھیں یوٹیوب پہ دیکھیں مصر کے آجائب گھر میں جا کے دیکھیں تو ان کو احساس ہو کہ یہ دنیا کا اسباب اور وسائل کی کمی نہیں تھی اس کے پاس اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو ماننے سے اس نے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی کیونکہ دنیا کی زیب و زینت اور چمک دھمک انسان کے عبرت کی آنکھیں بند کر دیتی ہے فرمائے لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے تُو نشانی بن جائے وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ کیونکہ بہت سارے لوگ میری نشانیوں سے غافل ہیں دنیا میں ہر چیز دیکھ رہے ہیں مگر عبرت کی چیزیں ان کو نظر نہیں آتی تو میں چاہتا ہوں کہ عبرت کی چیزیں دنیا میں رکھوں تاکہ تیرے بعد آنے والے لوگوں کو عبرت ہوتی رہے یہ فیرون کا خاتمہ ہوا اور پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور اللہ تعالیٰ بار بار یہودیوں پر اپنی نعمت کو یہ بیان کرتے ہیں اِذْ نَجَّئِنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرَاونَ اے بنی اسرائیل اے یہودیوں اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں فیرون سے نجات دی اور قرآن کی آخری آیت پڑھ کے میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ يُسْتَوْعَفُونَ مَشْعَرِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فرمائے زمین کی کمزور ترین قوم کو ہم نے زمین کا وارث بنا دیا کیوں بِمَا صَبَرُو اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا نالائق تھے مگر پھر بھی حکومت کا ساتھ بولو بھائی نہیں دیا وقت کے پیغمبر کا ساتھ دیا یہ صبر تو بھارل کیا نا انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا بدعملی تھی عامال میں گڑھ بڑھ تھی مگر اپنے دین اور مذہب سے دسبردار نہیں ہوئے ساتھ کس کا دیا موسیٰ علیہ السلام کا اور ایمان پہ ڈٹے رہے نمازوں کو قائم کرتے رہے اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی ایمان بہت بڑی دولت ہے تو اللہ ایمان ہی کی بنیاد پہ نجات کے فیصلے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس واقعے میں جتنے بھی اسباق ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ان اسباق کو ہمیں دل و جان سے قبول کرنے اور اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیقات مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ موسیقی